اس لیے میں آپ کو توجہ دیر آرہا تھا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم عارف سایہ صاحب کو آپ کے جملہ علیہ خانہ کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آج کی محفل کی گیرنٹی دی گئی تھی ٹائمنگ کے حوالے سے تو الحمدللہ تو کہیں پہ کچھ تبدیلی آرہی تو ہم نے جلدی سے فیصلہ کر کے آگے پیشے کر لی لگی ٹائمنہ حمدللہ سب کا ایک اچھا سہود یہ بڑی اچھی بات ہے ایک وقت پہ اچھے سے شروع ہو محفل اور وقت پہ مکمل ہو اللہ تعالی مجھے ہمارے گھر نہیں محفل ہوتی الحمدللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک اچھے مناسب وقت پر اس محفل کو اروش کی طرف جانا چاہیے میں امان بھائی امان مگڑا بھائی بیٹھے ہیں ان کے گھر پہ تھا شیخ سعید آدم صاحب آئے ہوئے تھے آرے بھائی کی دعوت پر آئے تھے اور میں خلصے بلی ماں تھا ان کا آسین بھائی کا تو ان کے گھر پہ سیڑھیاں ہوتا ہوئی تھے ان کے گھر کی میں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا شیخ صاحب کا میں نے عرض کی حضرت دعا فرمائے میرا گلہ آواز کے لیے دعا تو کہہ رہے ہیں جب کی ناتے پڑھتے ہو نا تم تو وہاں پہ گلے نہیں وہاں پہ دل دیکھے جاتے ہیں ہم جو بیٹھیں نا دلوں کو پیش کر کے بیٹھیں اور ہمارا مقصد اس محفل کا سجانے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک امتی کا اپنے نبی سے تعلق استوار ہو ان کی یادوں میں اضافہ ہو سنتوں پر عمل کریں ان کو چاہیں محبت کریں اور ان کی محبت اپنی آنے والی مسئلوں میں منتقل کریں حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں تین چیزیں جو ہے وہ تعلیم دو فرمایا قرآن کی تعلیم دو میری محبت سکھاؤ اور میرے اہلِ بیعت کی میری آل کی محبت سکھاؤ اللہ کریم صلوائے اللہ تعالیٰ ہم سفر رکھنا فضل کرم فرما ماشاءاللہ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں سب قرآن سے محبت کرتے ہیں صاحبِ قرآن سے محبت کرتے ہیں صاحبِ قرآن کی آل سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنہ خانوں میں شامل فرمایا بڑے اچھے خوبصورت لہن میں بھائی خواہ ربیت نقش بندی عقیدتوں کے نظرانہ پیش کرتے ہیں صرف قبل ہمارے ناصر حنی صاحب نے بڑی خوبصورت نہ دیں انہیں پیش کیوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مل کر درد پاک کا نظرانہ سب مل کر پیش کر دیجئے سلام علیہ وآلہ رسول اللہ والسلام علیہ وآلہ نیا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالی ہی کشافت جا بی جمالی ہی حسن جمیع خیصالی ہی صلی اللہ و آلی ہی صلی اللہ مدرود تجھ پہ بیاں بنا تیرے چانچ پر بھی سلا نہ ہو تیری گود کتن عظیم ہے تیری گود کتن عظیم ہے بلا جس گمہ ہی تماما ہے سلو علی و آلی ہی جسے چاہ در پہ بھولا لیا جسے چاہ در پہ بھولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے او پاس کروڑوں تو بلائیں نہیں جاتے کہاں کا منظف کہاں کی طولت قسم خدا کی یہ ہے حبیبت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہ در پہ بھولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلیہ صلو علیہ وآلیہ ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں اب جب بھروں سے نکلتے ہیں حضور کے ذکر کیلئے کیسے تیار ہوگے خوشی ہوگی جو ہم حضور کے ذکر میں جا رہے ہیں خوشبو سے بھیک کر نکلتے ہیں اور ایک دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے وہاں جائیں گے رحمتوں کو نزول ہوگا برکتیں ملیں گی سوچیں جس سے محفل سجائی ہوتی ہے کیسی عقیدت سے سجائی ہوئی ہوتی ہے تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ وآلہ ہوتے ہیں میں نے الحمدللہ بارہ تیرہ سال ہوگئے ماشاءاللہ بھائی سلا ان کی اہمیت میں ان کی عزت میں کبھی میں نے کمی نہیں دیکھی مطلب جب دیکھا ہے بڑھاوا دیکھا ہے باقی ہے باب کو بھی اللہ نواز ہے لیکن جس طرح سے ان کی کیفیت ہے نا اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے لیکن حضور کے محفل کو سجانے میں ایک سامے کا کیا کردار ہوتا ہے پتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سن رہا ہوتا ہے مدینہ کی بات ہوتی تڑپ اٹھتا ہے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں شان ہوتی ہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ نکرنے لگتا ہے اور اس خود دیکھا دیکھی لوگ بھی کہنا شروع ہوتا ہے محفل بن جاتی ہے سور جاتی ہے مز آ جاتا ہے تو ایسا کردار ماشاءاللہ یہ ہم بھی سیکھتے ہیں ان سے بچے ہیں جی سیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے یہ تو یہ ساری کرم نوازی بزرگ بڑے بڑے بزرگ جو سمجھنے کے عالم اسلام کی جو نمائندہ بزرگ ہوتے ہیں نا جن سے سارے اسلام کے لوگ محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ شاید چاہے وہ غوث پاک کے دربار کے سجاد نشی ہوں چاہے وہ خانہ کعبہ کی دروازہ کھولنے والے ہوں چاہے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازہ کھولنے والے ہوں سب ان سے روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن ویڈیو کول پر بات کر رہے ہوتے ہیں یا شیخ آرکھ مطا انتہ تجیب تو یہ ساری کرم نوازی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو نظرے پس سے بچائے آئیے ہم بھی ذوق سے شوق سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح پڑھیں سنیں اور مل کر پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نوازوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ سرکار کے عاشق بنیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہے ہی نہیں کائنات میں کچھ حضرت اللہ تعالیٰ کو قرب چاہیے کچھ چاہیے تو آقا کی ذات ہی اصل مرکز ہے ہمارا وہ مہور ہے انہی کے ہم اممتی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں انہی سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو رف سے تعلق مضبوط ہوگا آئیے مل کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ حنیف مدینہ آج بیٹی کا ولیمہ بھی تھا دن میں اور آج رات میں سرکار کے ذکر میں آئے گئے ماشاءاللہ مولا یا صلی و سلم دائیم آبادا علا حبیبی کا خیر فلقی قل مولا یا صلی و سلم داری من آبادا علا حبیبی کا خیر فلقی قل محمد سیدو الکونین و سلم والفریقین من عرب و من عجام مولا یا صلی و سلم دائیم آبادا علا حبیبی بیٹی کا خیر خلقی قل غیمی اُسی محبوب اُسی محبوب وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل جس نے دستگیری کی بیٹی حبیبی ترجا شفاعته لیکن لیهول من احوالی موقت حیمی بولا یا صلی ما صلی زائم من آبادا على حریب خیر الخلق کل حلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ خدا کرا کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہد مشکل کشا کے واسطے کربلائی رد شہید کربلائی واسطے سیدے سجاد کی صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق تے پاکر علم حدا کے واسطے قادری قدری قادری رد قادریوں میں اٹھا حدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاس دانا وابفر لانا ماما ضاقی واسعا لیکا ربی مولا یا صلی واسلی دائما آبادا على حبیب بلخیر خلق قل لهم مولا یا صلی واسلی دائما آبادا على نبی ندی وآہل بیٹی 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 سبحانہ 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 ہم مدینے میں تنہا نکل نکل جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل نکل جائیں گے اور کلیوں میں خسدن دھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں نہیں آئیں گے تھونڈتے تھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر چھکانے کی فرصت ملے کی کی سے خود ہی پدھ پدھ سے سجد تپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی میاں جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی بھی آ جائے گا نور ہی نور سینوں میں پھل جائے گا ساری محب میں جل میں لبک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خابر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب ہی اجازت ملی ہم بھی آقا کے در بار تک تک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا بات بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے مہتات آنسو چھلک جائیں گے مو یہ جو کہا ہے مرے مہتات مجھ منا میرے مہتات آنسو چھلک جائیں گے اس کا جاؤب ایک وقت قلام جائے گا کہ میرے آنسو بہت قیمد ہیں ان سے واپسات ہیں ان کی یاد ہیں ان کی منزل ہے ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں کیسے لوٹاً لٹا ہے یہ گوہر یعنی کیسے لٹا ہے اور کہتے ہیں نابی نہ ہو گئے تھے ہمارے پروفیسر سید اکبال عظیم رحمت اندالہ کہتے ہیں بے نگاہی پہ میری نہ جائیں دید آور میرے نزدیک آئیں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا صلیقہ سکھا اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں پیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں پیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور کی گرنے اتری ہے محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور کی گرنے اتری ہے بیٹھا ہوں مسجد نبغی میں نظر ہے گمبت خزرا پر ہاتھوں میں خجور مدینے کی نظر ہے گمبت خزرا پر ہاتھوں میں خجور مدینے کی افتار کی گھڑیاں آئی ہیں افتار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبغی میں بیٹھا ہوں مسجد نبغی میں مسجد نبغی کا آج سے چودہ سو سال پہلے کا منظر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر نور پر جلوہ فرمائے ہیں تصورات کی دنیا میں چلے جائیں اور دیکھیں اس منظر نامے کو آپ بھی پہنچیں اس مجلس کے اندر تصورات میں کسی پلر کی اوٹ میں آپ بھی بیٹھیں آپ بھی اس منظر کو ملائزہ کریں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بندے کھے ہر کوئی فیدا ہے بندے کھے دیدار کا عالم کیا ہوگا تیبا سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سوں مل جاتا ہے اس بار کی جب یہ حالت ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے درد پاک پڑھ لیجا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلانی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بانت سلی علیہ صلات و السلام علیکہ یا خاتب نبیین وعلانی سیدنا مولانا محمد جب ہی میری ہو سنگے درد تمہارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے درد تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک چینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا تو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کرلوں نزارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کرلوں نزارا خدا را جیتے جی ترد تمہارا یا رسول اللہ محدیس و سنگی ہوگی نا کہ محشر میں امتی دھون رہے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ کہا ہے پھر ایک نبی کے پاس جائیں گے پھر دوسری نبی کے پاس جائیں گے پھر دوسری نبی کے پاس جائیں گے دھونتے دھونتے رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے شفات کے لئے کہیں گے اور نبی اضحبو الہ غیری حدیث کے لفظ ہیں کسی اور کے پاس جاؤں بھی نفس و نفسی کا عالم کہیں گے اور نبی اضحبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا لہا حضور تلاش کر رہے ہوں گے اپنے ایک ایک امتی کی کائن امتی کی اللہ حکم غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ نہشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا کا ماں یہی حال آپ کا ہوگا بروزے حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول رسول اللہ پیغام سبا لائی ہے کل زاری نبی سے پیغام سبا لائی ہے کل زاری نبی سے آیا ہے پلاما مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے کل زاری نبی سے آیا ہے پلاما مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہا گئی عشق یہ آہا کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلق ہے ہر عشق کی ایمان تو حفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے پلاما مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی بھی ہے ہم دم مجھے جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں پوروں کی کہانی لیکن مجھے سرکار نبی سے آیا ہے پلاما مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے کل زاری نبی سے آیا ہے پلاما مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے ماشاء اللہ امجد چاہ مریہ صاحب کے ساتھ ہمارے علامہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کے ساتھ زادے لختی جگر آئے ہیں آج ان کی نمائندگی کرنے کیلئے وہ دعا کرائیں کہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ان کو سلامت رکھے میں بڑے عدف سے بڑے احترام سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے بڑے شکریہ بڑے